فلسطین کی آزادی کمیشن یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا اکیلا ہی عالمِ کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا پاک درتی کا ایک عظیم مجاہد کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر ان کے پاس دستی بم ہوئے تو وہ قریب پہنچ کر ہمیں تحس نحس کر دیں گے مگر ان کے پاس دستی بموں کی موجودگی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں ہیں تو سہی رش بیتابی سے بولا اندازے کی ذرا سی غلطی سے ہم سب کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی ہمیں کوئی نہ کوئی خطرہ تو مول لینا ہی ہے میں نے کہا اگر انہیں دور رکھنے کی کوشش کی گئی تو ایمونیشن ختم ہو جائے گا اس صورت میں ہماری شکست لازم ہو جائے گی تم بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہو ممکن ہے ہماری فائرنگ سے خوف زدہ ہو کر وہ پسپا ہی ہو جائیں ایسا کرتے ہیں کہ اس مسئلے پر سید کی رائے لے لیتے ہیں میں نے سوالیہ نظروں سے سید کی طرف دیکھا ان کے نزدیک آنے میں جتنا ہماری جانوں کو خطرہ لاحق ہوگا اس سے کہیں زیادہ خطرے میں خود ان کی جانیں پڑ جائیں گی سید نے کہا ہم کم سے کم ایمونیشن کے ذریعے انہیں زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں ہوں گے لہٰذا میری رائے تو یہی ہے کہ ہم انہیں زیادہ سے زیادہ نزدیک آ جانے دیں میرا کیا ہے؟ رش بڑ بڑایا لیکن میرا مشورہ ہے کہ انہیں زیادہ قریب مت آنے دینا کہیں ہم دستی بموں کے دارے کار کے اندر نہ آ جائیں اس کے بعد میں نے ایم فورٹین رائفل رش کو تھما دی اور وہ اس کی دوربین پر جھگ گیا ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک فورٹی سیون رائفل ہے اور ان کے الزائم بھی اچھے نظر نہیں آتے رش نے کہا مگر میں نے اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنا ضروری نہیں سمجھا اب وہ کتنے فاصلے پر رہ گئے ہیں کچھ دیر بعد میں نے رش سے پوچھا ساڑھے تین سو میٹر کے فاصلے پر رش نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا اور ان کی پوزیشن کیا ہے ان کی رائفلوں پر سنگینیں موجود ہیں اور زیادہ تر آڑ میں ہیں کچھ کھلے میں بھی موجود ہیں میں اس فلسطینی کی طرف مڑا جسے پیغام بر کا کام کرنا تھا ایکے فورٹی سیون کی پوزیشن پر جا کر کہو کہ فارنگ شروع کر دی جائے میں نے اسے کہا اور وہ بڑی پھرتی سے اٹھ کر روانہ ہو گیا میں دوبارہ رش کی طرف پلٹا اب ان کا فاصلہ بتاؤ میں نے کہا تین سو میٹر رش کی آواز واضح طور پر کپ کپا رہی تھی بہت مناسب فاصلہ ہے میں نے مطمئن انداز میں کہا فارنگ شروع کر دو رش تو جیسے اشارے کا منتظر تھا اس نے فوراں ہی ٹرائگر دبا دیا سائلینسر لگی ہوئی رائفل سے ہلکی سی دھاتی آواز ابری اس نے رائفل ذرا سی گمائی اور دوبارہ ٹرائگر دبا دیا پھر رائفل گمائی اور تیسری بار ٹرائگر دبا دیا اس موقع پر پہلی ایکے فورٹی سیون سے فارنگ شروع کر دی گئی جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا اور اس کے بعد تو جیسے قیامت ہی آگئی یہودیوں نے برپور جوابی فائرنگ شروع کر دی تھی پہاڑ کی چوٹی پر اور ڈلانوں میں ہر طرف رائفلیں گرج رہی تھی اور ان سب میں نمائی ترین آواز نائن ایم ایم کی یوزی سب مشین گن کی تھی رفتہ رفتہ شور اس قدر بڑھا کے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہونے لگے ہر طرف شولے لپک رہے تھے گولیاں ٹکرا رہی تھی اور گردو غبار کا ایک توفان سا ہر طرف چھا گیا تھا یہ سب کچھ تھا مگر اس جنگ میں جنگ کا لطف نہیں تھا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ مقابلہ صرف گولیوں سے ہو رہا تھا نہ کوئی توپ تھی نہ ٹینک تھا گن گرج کا فقدان تھا ہماری جانب سے بڑے تواتر کے ساتھ فارنگ کی جا رہی تھی ہم ذرا سا بھی تساحل برتتے تو اس کا مطلب یہی ہوتا کہ ہم دشمن کو آگے بڑھنے کا موقع دے رہے ہیں مجھے حیرت تھی کہ اسرائیلیوں کی جانب سے اتنی جورت کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا انہیں یہ خوف بھی نہیں تھا کہ ہمارے پاس زیادہ اسلیحہ ہو سکتا ہے کم از کم مارٹر گنوں کی موجودگی تو خارجیز امکان نہیں تھی مجھے خدشہ تھا کہ اگر چند منٹ تک مزید یہی عالم رہا تو ہمارے پاس ایمونیشن ختم ہو جائے گا این اس وقت جب کہ میں یہ سوچ رہا تھا اچانک فلسطینیوں کی جانب سے فارنگ میں تیزی آ گئی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے انہوں نے میرے خیالات پڑھ لیا ہوں اسرائیلی اب ہم سے محض سو گز کے فاصلے پر رہے گئے تھے اور ہیولوں کی معنی نظر آ رہے تھے بڑی ہوئی فارنگ نے ان کے آگے بڑھنے کی رفتار میں فرق ڈال دیا تھا بلکہ وہ آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے تھے اور یہ ایک خوشائن بات تھی بگر تشویشناک بات یہ تھی کہ وہ پیچھے بھی نہیں ہٹ رہے تھے اور اب ان کا پسپہ ہونا بہت ضروری ہو گیا تھا پھر میں نے چند افراد کو دیکھا جو غالباً انہیں آگے بڑھنے کے لیے اکسا رہے تھے وہ کچھ زیادہ ہی دلیر تھے بگر انہیں اپنی دلیری بہت مہنگی پڑی احمد رشتو ایسے مواقع کی تاک میں رہا کرتا تھا اس نے ان میں سے یکے بعد دیگرے دو کو ڈیر کر دیا ایم فورٹین رائفل سب سے زیادہ محلق ثابت ہوئی تھی دو افراد کے ڈیر ہوتے ہی یہودیوں میں بگدر مچ گئی تھی دفتن میں نے محسوس کیا کہ احمد رشت بہت زیادہ مزدرب ہو گیا ہے یہودیوں کی طرف سے پہلے ہی فائرنگ رک گئی تھی اور اب فلسطینی بھی فائرنگ نہیں کر رہے تھے بے پناہ فائرنگ کے بعد یک دمتاری ہونے والا سناٹا بڑا غیر فطری سا محسوس ہو رہا تھا کیا بات ہے رشت؟ میں نے کہا تم کچھ مزدرب نظر آ رہے ہو مجھے مجھے شبہ ہے کہ میں نے ہیسنر کو دیکھا تھا اس نے دوربین پر جکے جکے جواب دیا میں اسے چھوڑوں گا نہیں اسے مارنا مدرش میں نے کہا مگر شاید اس نے میری بات سنی ہی نہیں تھی میں نے اس کی انگلی کو ایم فورٹین رائفل کے ٹرائگر پر دباؤ ڈالتے دیکھا اور اس کے بعد وہ بڑے جوش کے ساتھ اچھل کر کھڑا ہو گیا میں نے اسے ہلاک کر دیا حیلی میں کامیاب ہو گیا ہوں علی میں کامیاب ہو گیا میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا وہ یوں خوش ہو رہا تھا جیسے جیکب ہیسنر کو ہلاک کرنا ہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا مشن رہا ہو میں یہ نہیں کہتا کہ تم نے غلطی کی ہے رش میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا لیکن یہ ہمارا مشن تو نہیں تھا رش نے ایک طویل کہہ کہا لگایا اور ہزیانی انداز میں بولا اب کوئی امن کانفرنس نہیں ہوگی ہم کامیاب ہو گئے جیکب ہیسنر سے تمہاری ذاتی دشمنی تھی رش اور یہ وقت ذاتیات سے مبراہ ہو کر سوچنے کا تھا ہیسنر کے علاوہ اور لوگ بھی تو ہیں ہیسنر ہماری راہ کی سب سے بڑی رکاورت تھا ایل ایل کا چیف سیکیورٹی آفیسر ہونے کی وجہ سے وہی ان کا سربراہ تھا بے شک اس کے مرنے سے کچھ نہ کچھ اثر تو ضرور پڑے گا مگر ان کی حوصلے بلکل ہی پس نہیں ہو جائیں گے ہم اب بھی مشکلات سے نہیں نکلے میری بات سنکر رش اچانک سنجیدہ ہو گیا اب تک ہم ان کے دو حملے پسپا کر چکے ہیں ان کی حوصلے پست ہونا لازمی عمر ہے میرا اندازہ ہے کہ انہیں زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا یہ عددی برتری کا کھیل ہے اس بار زیادہ سے زیادہ چند آدمی ہلاک ہوئے ہوں گے اس بار وہ لوگ مہتات بھی تو بہت تھے رش نے کہا وہ آگے ضرور بڑھ رہے تھے مگر چٹانوں کی آر لے کر بڑھ رہے تھے ہمیں نتائج سے غرض رکھنی چاہیے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ان کا جانی نقصان کم کیوں ہوا بات تو یہ ہے کہ وہ پھر ہم پر حملہ کریں گے میں اندازہ کر چکا ہوں کہ وہ تربیت یافتہ نہیں ہے رش بنیازی سے بولا ہیسنر کے مرنے کے بعد وہ اتنی دیدہ دلیری کا مظاہرہ نہیں کر سکیں گے میں تمہارے اندازے کی داد دیتا ہوں میرا لہجہ تنزیہ ہو گیا مگر تم نے یہ اندازہ بھی لگایا کہ اس وقت ہمارے پاس ایمونیشن کی کیا پوزیشن ہے احمد رش چونک پڑا یہ سوچنا تمہارا کام ہے اس نے کہا میری توجہ تو اس طرف تھی ہی نہیں مگر ہمارے پاس ایمونیشن ختم تو نہیں ہوا ہوگا ختم ہوتے ہوتے رہ گیا اگر یہ جنگ محض چند منٹ اور جاری رہ جاتی تو شاید ہمارے آدمیوں کے پاس ایک گولی بھی نہ باقی بچتی فکر مت کروالی احمد رش کے لہجے میں اچانے کی بے پروائی کا انصر شامل ہو گیا جیکب ہیسنر کو ہلاک کر کے میں نے جو کارنامہ ہوش کی دوا کرو رش میں نے سخت لہجے میں کہا اتنی دیر سے میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خطرہ ٹلا نہیں بڑھ گیا ہے رش نے بے بسی سے میری طرف دیکھا میں نہیں سمجھ سکتا وہ بڑ بڑایا خود کو ان لوگوں کی جگہ رکھ کر سوچو تو تمہیں اندازہ ہوگا وہی کر رہا ہوں رش میں نے اس کی بات کار دی ان کے پاس دو ہی راستے ہیں مقابلہ کریں یا ہتھیار ڈال دیں تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب سید نے کہا اگر یہ رات انہوں نے یوں ہی گزار دی تو ان کی شکست لازمی ہو جائے گی شکست سے تو ہم انہیں پہلے ہی دو چار کر چکے ہیں رش بولا ہم نے ان کے تیارے اغوا کیے جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا پھر ہم نے ان سے مقابلہ کر کے ان کے چیف سیکیورٹی آفیسر کو ہلاک کر دیا انہیں دوبارہ پسپا کیا ان کے پاس راشن نہیں ہے رش میں نے قدر تلخ لہجے میں کہا یہ تو عام لوگ ہیں راشن کے بغیر تو کوئی فوج بھی زیادہ دیر نہیں لڑ سکتی یہ تو میری بات کی تائد ہوئی رش خوش ہو کر بولا ہمیں بس کسی طرح یہ رات گزارنی ہے اس کے بعد تو یہ لوگ لڑنے کی قابل ہی نہیں رہ جائیں گے خود کو ان کی جگہ رکھ کر سوچو میں نے رش کی نکل کی تم ان کی جگہ ہوتے اور تمہیں معلوم ہوتا کہ تمہارے پاس خوراک نہیں ہے تو تم کیا کرتے اگر میں صورتحال میں پھنستا تو کبھی پیچھے نہ ہٹتا رش نے بڑے جوش سے کہا آخری سانس تک مقابلہ جاری رکھنے کو ترجیح دیتا وہ اکل مند لوگ ہیں رش وقتی طور پر پیچھے ہٹ گئے ہیں منظم ہو کر نئی حکمت عملی کے ساتھ دو بارہ ہم پر حملہ آور ہوں گے میں اسی بارے میں فکر مند ہوں تمہاری بات میرے حلق سے نہیں اترتی رش نے کہا اگر تم ان کی جگہ ہوتے تو کیا حکمت عملی اختیار کرتے مجھے بتاؤ اس کے لہجے میں چیلنج تھا میں سوچ میں پڑ گیا رش کے کہنے کی مطابق میں خود کو تو ان کی جگہ نہیں رکھ سکتا تھا اس لیے کہ میرا انداز یکسر مختلف تھا بگر پھر بھی میں نے کوشش کی کہ ایک یہودی کے انداز میں سوچ ہوں ہمیں مسٹر رش کی بات پر غور کر لینا چاہیے جناب اچانک سید نے کہا اور پر ان کا مقابلہ کر سکیں گے میں اسی پر غور کر رہا ہوں سید میں نے کہا اس بات میں وزن ہے کہ وہ اپنی حکمت عملی تبدیل ضرور کریں گے میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ تم بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو رش نے کہا اب وہ ہم پر حملہ کرنے کی جرت ہی نہیں کر سکیں گے یہ ممکن ہے جناب سید بولا یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اسلیحہ کم ہے وہ تو یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس بہت اسلیحہ ہے یک یک میں اچھل پڑا میں نے ان کی آئندہ حکمت عملی کا اندازہ کر لیا ہے سید یہ تو بالکل سامنے کی بات تھی جو میری سمجھ میں نہیں آ سکی میں نے اندرے کی باوجود محسوس کیا کہ سید مسکرایا تھا ایسا ہوتا ہے جناب اس نے کہا میں خود ابھی ابھی اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اب وہ کسی اور جانب سے نکل جانے کی کوشش کریں گے میں نے اس کی بات مکمل کر دی یہی نتیجہ اخذ کیا ہے نا تم نے قدرتی بات ہے جناب سید نے کہا ایک محاس پر دو پارشکست کھانے کے بعد ان کا کسی اور جانی متوجہ ہو جانا قدرتی عمر ہے یہ بات تو تیہ ہوئی کہ اب وہ اس طرف حملہ نہیں کریں گے میں نے مزدربانہ انداز میں کہا اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ان کا اگلہ حدف کون سا ہوگا وہ ہماری تعداد سے بھی لا علم ہے جناب سید بولا وہ تو یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے چاروں طرف سے انہیں گے رکھا ہے لہٰذا اب وہ صرف اپنی سلامتی کی فکر کریں گے رش نے فاتحانہ انداز میں کہا اور کسی بھی طرف حملہ کرنے سے گریز کریں گے میں تم سے متفق نہیں ہوں سید میں نے رش کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا انہیں کم از کم یہ اندازہ ضرور ہے کہ ہم مضبوط پوزیشن میں نہیں ہیں سید نے چند لمحے میری بات پر غور کیا پھر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا میں سمجھ گیا جناب اگر ہماری تعداد اور زیادہ ہوتی تو ہم خود ان پر ٹوٹ پڑتے ہاں میں نے کہا ان کے لیے یہ نتیجہ اخذ کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے اس لیے کہ ہم دفاعی جنگ لڑ رہے ہیں وہ اگر مکمل طور پر پسپا ہو چکے ہیں جناب سید نے نشیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہمارے پاس سوچنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے وقت کی کمی نہیں ہے سید ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بلکل درست فیصلہ کریں انہیں منظم ہونے میں خاصا وقت لگے گا ہمارے پاس بہت وقت ہے سید نے اس بات میں سر ہلایا میں تو خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں جناب اگر وہ دریاء والی سمت حملہ کر بیٹھتے تو اس وقت کیا پوزیشن ہوتی تیزی سے روانہ ہو جاؤ سید میں نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا مجھے یقین ہے کہ اب وہ لوگ اسی سمت سے نکلنے کی کوشش کریں گے سید بڑی پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا تھا اپنے ساتھ کتنے آدمی لے جاؤں جناب اس نے پوچھا تمام لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ میں نے کہا ہمیں اپنی ساری قوت اس محاذ پر جنک دینی ہے جو ان کا متوقع حدف ہے سید جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ میں نے اسے روک لیا تم یہیں رکو گے سید اپنے آدمیوں کو ضروری ہدایات دے کر واپس آ جاؤ کوئی سوال کیے بغیر وہ چلا گیا اس کی یہ عادت مجھے بہت پسند آئی تھی غیر ضروری طور پر کوئی بات نہیں کرتا تھا اور احکامات پر بے چونو چونا عمل کرتا تھا آج میں بہت خوش ہوں احمد رش نے کہا جیکب ہیسنر نے مجھے جو تھپڑ مارا تھا میں نے اس کا انتقام لے لیا ہے تھپڑ کا بدلہ تو تھپڑ ہی ہو سکتا ہے رش اگر یہ انتقام تھا تو دنیا کی کسی قانون کی روز سے اسے جائز قرار نہیں دیا جا سکتا اس نے میری بے عزتی بھی کی تھی اس نے بے پروائی سے کہا اس بات کا بھر حال مجھے افسوس رہے گا کہ میں اس کی بے عزتی نہیں کر سکا میں نے حیرت سے اسے دیکھا تمہارا مطلب یہ ہے کہ اس کی جان لینے کے باوجود بھی تمہارا انتقام تشنا رہ گیا خود پر ہاتھ اٹھانے والے کسی بھی شخص کو میں معاف کر ہی نہیں سکتا رش مسکرایا اس کے اس عمل سے میری جو بے عزتی ہوئی ہے اس کے بدلے میں زیادہ سے زیادہ اس کی جان ہی لی جا سکتی تھی ہمارا مذہب اس بات کے خلاف ہے رش تھپڑ کا بدلہ تھپڑ اور بیزتی کا بدلہ بیزتی ہی ہو سکتا ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا اس شخص کی بیزتی کس طرح کی جا سکتی ہے جس کی کوئی عزت ہی نہ ہو اس نے میری بات کا برا مانتے ہوئے کہا وہ ال ال کا سیکیورٹی چیف تھرش میں نے متخیرانہ لہجے میں کہا اور تم کہتے ہو کہ اس کی کوئی عزت ہی نہیں تھی وہ ایک یہودی بھی تھا کی کوئی عزت نہیں ہے خواہ وہ کتنے ہی بلند مرتبے پر کیوں نہ فائز ہو کچھ دیر بعد سید واپس آ گیا میں نے ان سب کو دریاء والی سمت روانہ کر دیا ہے جناب اس نے کہا لیکن اگر اس طرف حملہ ہو گیا تو وہ لوگ زیادہ دیر مقابلہ نہیں کر سکیں گے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے سید میں جانتا ہوں کہ امونیشن کی کیا صورتحال ہے تمہیں روکنے کا مقصد یہی تھا ابھی ہم نیچے چلیں گے مجھے امید ہے کہ پسپا ہونے والے ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے ہوں گے میں سمجھتا ہوں جناب یقیناً ہمیں کافی اسلحہ مل جائے گا پسپائی کے وقت انہیں اتنا ہوش کہاں رہا ہوگا کہ اپنی جانوں کے ساتھ اپنے اسلحے کی بھی فکر کرتے لیکن ہمیں اسلحہ تلاش کرنے میں خاصا وقت لگے گا اس دوران میں اگر انہوں نے دریاء والی سمت میں حملہ کر دیا تو کیا ہوگا اول تو اس کا امکان بہت کم ہے انہیں از سر نو حملہ کرنے کے لیے تیاری میں خاصا وقت لگے گا تاہم اگر انہوں نے زیادہ تیزی کا مظاہرہ کیا تو ہم ان کے اقب میں موجود ہوں گے سید نے سر کو تفہیمی جمبش دی وہ میری بات کا مطلب سمجھ گیا تھا ہم دونوں نیچے جائیں گے جبکہ رش اسی مقام پر رکھے گا اس کے پاس ایم فورٹین رائفل موجود ہیں جس پر نصب دوربین کی مدد سے وہ ڈلانوں کا جائزہ لیتا رہے گا اگر ہمیں کوئی خطرہ درپیش ہوا تو رش ہمیں کور فراہم کرے گا مجھے یقین ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی تمہارے پاس پسٹول تو موجود ہے نا میں نے سید سے پوچھا جی ہاں جناب سید نے مجھے پسٹول نکال کر دکھاتے ہوئے کہا میرا خیال بھی یہی ہے کہ ڈلانوں پر کسی سے مٹبیر نہیں ہوگی ایک پسٹول میرے پاس بھی ہے میں نے کہا اگر کوئی بدقسمت وہاں موجود ہوا بھی تو یہ دو پسٹول اس کے لیے کافی ہوں گے میں نے سید کے ساتھ پہاڑی ڈلان پر قدم رکھ دیئے اور نشیب کی سمت اترنے لگے ہمارا انداز محتاط تھا بگر ہم تیز رفتاری سے نیچے اتر رہے تھے پندرہ منٹ کے اندر اندر ہم سو گز کے فاصلے پر اس جگہ پہنچ گئے جہاں تک پہنچنے کے بعد یہودیوں کو پسپہ ہونا پڑا تھا ذرا سے تلاش کے بعد یہیں تین یہودیوں کی لاشیں مل گئیں تم یہیں سے واپس پلٹ جاؤ میں نے ان تینوں کی رائفلیں لی اور فالتو کلپ سید کے حوالے کرتے ہوئے کہا فوری طور پر اتنا اسلحہ کافی رہے گا بہت کافی رہے گا سید نے کہا اور اس بار ہم ایمونیشن بہت احتیاط سے خرچ کریں گے تاکہ زیادہ بہتر نتائج حاصل کر سکیں کوشش کرنا کہ جب وہ تم سے زیادہ زیادہ قریب آ جائیں تب ان پر فائرنگ شروع کرو ورنہ ایمونیشن ضائع ہونے کا اندیشہ رہے گا آپ بلکل بے فکر ہیں جناب میں ہر ممکن احتیاط کا مظاہرہ کروں گا سید نے کہا کہ میری کوشش یہی رہے گی کہ ایک گولی بھی ضائع نہ ہونے پائے میرا خیال ہے کہ اب ہمیں ایم ایم فورٹین کی ضرورت بھی نہیں رہی اسے بھی تم ہی لے جاؤ بلکہ چلو میں خود ہی رش سے تمہیں رائفل دلوا دوں میں سید کے ساتھ اوپر واپس آیا اور احمد رش سے ایم فورٹین رائفل لے کر سید کے حوالے کر دی رش نے کوشش کی تھی کہ رائفل اس کے قبضے سے نہ نکلنے پائے بگر میں نے اس کی ایک نہ سنی ہم دونوں کے پاس پستول موجود ہیں سید کے جانے کے بعد میں نے رش سے کہا اور ہمیں کوئی خطرہ بھی نہیں ہے ہمارے لیے بارہ گولیاں بھی بہت ہیں خطرہ کیوں نہیں ہے تم دوبارہ نیچے اترنے کا ارادہ رکھتے ہو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور کہتے ہو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے معلوم نہیں نیچے کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے کچھ نہیں ہوگا میں نے اسے تقریباً کھینچتے ہوئے کہا تم خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ اب وہ ہم پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کریں گے اور اب تم ہی یہ کہہ رہے ہو کہ خطرے کا امکان موجود ہے بلندی پر تو ہم کسی قدر محفوظ بھی رہیں گے لیکن نیچے اگر کسی سے مٹبیڑ ہو گئی تو صورتحال بہت مختلف بھی ہو سکتی ہے ہمارے پاس بارہ گولیاں اور دو پستول ہیں میں نے ڈلان پر اترتے ہوئے بڑے اتمنان سے کہا اور مجھے امید ہے کہ ابھی ہمیں مزید اسلحہ بھی ملے گا آمدرش خاصا چوکنہ تھا اور ذرا ذرا سی آہٹ پر بڑک رہا تھا یہاں کس قدر اندھیرہ ہے اس نے کہا اگر کسی نے ہمیں چھپ کر نشانہ بنا دیا تو دونوں پستول اور تمام گولیاں دری رہ جائیں گی دشمن ہم سے کہیں زیادہ خوفزدہ ہے مجھے یقین ہے کہ کسی سے ہماری مٹبیڑ ہوئی بھی وہ یا تو کوئی زخمی ہوگا یا پھر مر چکا ہوگا اس کے باوجود ہمیں کوئی امکان نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اس نے کہا اکلمندی کا تقاضی یہی تھا کہ میں ایم فورٹین کے ساتھ اوپر ہی موجود رہتا کیا تم اس مقام کی نشان دہی کر سکو گے جہاں تم نے ہیسنر کو نشانہ بنایا تھا میں نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا کیوں رش چلتے چلتے رک گیا تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو اس نے کہا چلتے رہو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا جاکب ہیسنر کی لاش اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا جی چاہ رہا ہے معلوم نہیں مرنے کے بعد کیسا لگ رہا ہوگا